سپنے دیکھنا ہر انسان کا حق ہے لیکن سچ میں میند کرنے کا وقت آتا ہے تب ہی اصلی طاقت کا پتہ چلتا ہے باتیں کرنا آسان ہیں لیکن جب اصل میں کام کرنے کی باری آتی ہے تو سریر تھکنے لگتا ہے درد ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے سیدھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوا جو کہتے میں کر کے دکھاؤں گا لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے وہ خود ہی گائب ہو جاتے ہیں یارہ سوچ یہ کہ آپ نے سچ میں پوری میند کی کہ آپ کے سپنے ٹوٹ گئے ہیں کہ آپ نے اپنے پوری طاقت لگا دی کہ آپ وہی ساس ہے جو دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کیا ایک بار ہاننے کے بعد آپ وہیں گر کے پڑے ہیں اور اٹھنے کی ہمت نہیں کر رہے جبکہ آپ پوری دنیا کو جیتنے کی باتیں کرتے تھے کہا گیا وہ جوش وہ شاہ وہ جنون آپ کی سپل ہونے کی پوری اچھا ہو گئی سائد اس لئے آپ کے ماتا پیتا دوستے رستیدار کہتے تھے کہ اوچھی وڑا نہ بھرو ورنہ گر جاؤ گئے لیکن اس وقت آپ نے بڑی بڑی باتیں کی خود کو بڑا دکھایا خود کو جوشلہ دکھایا اب کہاں گیا وہ جوش کیا لگتا ہے آپ کو صرف ایک بار کام کر کے آپ دیرو بھائی امبانی بلگرے سچین تین دوگر بن جائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ موٹیویشنہ کتابیں پڑھ کے کچھ وڑے دیکھ کے آپ دنیا کے سب سے مہان انسان بن جائیں گے حاصل فیصلہ کر لیجئے آپ کے اندر کی طاقت حوصلہ اور جنون مر گیا ہے یا پھر آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ پھر سے کھڑے ہو سکتے ہو لڑ سکتے ہو لکسے کو حاصل کر سکتے ہو کچھ سے سوال پوچھئے جو آپ کہتے ہو کہ آپ میں سہاس بھی رکھتے ہو دو طرح کے لوگ ہوتے ایک جو صرف باتیں کرتے دوسرے جو اصل میں محنت کر کے دکھاتے سوچ یہ کہ آپ ان دونوں میں سے کون سے بولنے والے یا کر کے دکھانے والے بولنے والے کوئی بھی گلتی نہیں ہوتی لیکن کر کے دکھانے والے سے آجار گلتی ہوتی ہے لاکھ بار وہ گرتے تب جا کے وہ کامیاب ہوتے ہیں لیکن جب جو بولتے ہیں وہ چھپ ہو جاتے ہیں اگر آپ کے اندر ابھی بھی ساس ہے حیمت پاکی ہے اور آپ بول کر نہیں کر کے دکھانے والے ہیں تو آپ ان سوی لوگوں کا مو بند کر سکتے ہو جو آپ کو کمجور سمجھتے تھے جو آپ کو میچھا سمجھتے تھے وہ سوچتے تھے کہ اب لائف میں کچھ نہیں کر پاؤ گے لیکن آپ نے اب صفحہ لوگی دکھایا ان سب کا آپ مو بند کر سکتے ہو تو دوستو اسی سکارات مست سوچ کے ساتھ اب آگے بڑھتے رہیے جوس اور جنون کے ساتھ اپنے لقصے کی طرف بڑھتے رہیے اس کو حاصل کریے میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں آج کے لئے اتنا ہی موٹیویشنر بلوگ کو فولو کریے موسیقی